السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تنہا رہتے ہوئے بے چینی محسوس کرنے لگے تو تسلی کے لئے ابوہ تعالی نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت ہوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور دونوں کو حکم دیا کہ اس درخت کے علاوہ جنت کی تمام نعمتوں کا استعمال کرو شیطان نے وسوسہ ڈال کر بہکایا کہ اس درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا فل کھانے کے بعد تم ہمیشہ جنت میں رہو گے چنانچہ شیطان کے دھوکے میں آ کر انہوں نے اس درخت کا فل کھا لیا اللہ تعالی نے اس غلطی کی وجہ سے جنت کا لباس پتار کر دونوں کو دنیا میں بھیج دیا حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوئے اور ایک مدت تک توبہ وستفار کرتے ہوئے اللہ کے سامنے روتے رہے پھر اللہ تعالی نے ان کی توبہ قدول فرمائی اس کے بعد دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام ہی سے نسل انسانی کا سلطلہ شروع ہوا